اچھا یہ آج ہم اس بھا برکت اور خوش قسمتی سے ہم ایک ایسی تقریب میں جمع ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہہ سعادت کی وجہ سے جو ہمیں نصیب ہو رہی ہے اس کو ہم ایک بھا برکت محفل کہہ سکتے ہیں اور یہ ہے ہی بھا برکت محفل اور یہ خوشی کا موقع ہے ہم سب کے لیے ہم تمام مسلمانوں کے لیے یہ کہ ہمارے آقا ہمارے آئیڈین ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ولادت بہہ سعادت کا ان کا ہم دن منا رہے ہیں اور میں ان کو خراج تحسین جو ہے نا علامہ صاحب کی الفاظ میں دوں گا کہتے ہیں کہ جو کافت للناس اور رحمت للعالمین بن کر آیا اور اپنے ساتھ و نظام عدل و حریت لایا جو انسان کو دنیا بھر کی غلامی سے ازادی دلانے کا کفیل تھا یہ بیغام کوئی نوکہ بیغام اور یہ تعلیم کوئی نئی تعلیم نہ تھی صداقت جہاں کئی بھی تھی اسی کتاب مبین کا کوئی نہ کوئی ورک تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بساطت سے دنیا کو ملی روشنی جس مقام میں بھی تھی وہ ایسی کمدیل آسمانے کی کوئی نہ کوئی کرم تھی جو قلب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتاری گئی شام جانواز نے جہاں کئی بھی اتر بیزی و امبر فشانے کی وہ لالو و یاسمین کی انہی پتیوں کی رہین منت تھی جن کا گلدستہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہاتھوں میابے کبہ میں رکھا گیا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے انہی عورات کی شرازہ بندی جنہیں خوادثِ ارضی و سماوی کی تیز آمدیوں نے سہنِ کائنات میں ادھو ادھر بکھیا بیا تھا اور مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے انہی درخشندہ و تابندہ ذراتِ نادرہ کا پیکرِ حسن و زبائی جن کی حقیقی آب و تاب ان کو ان کی ستائش گروہ کی حلو عمیز عقیدت کی رنگینیوں نے مستور کر رکھا تھا وہاں یہ جوڑا الگ الگ پڑے تھے یہاں یہ پیکرِ جلال و جمال ان سب کا حسین مجموعہ تھا وہاں یہ الفاظ بکھرے ہوئے تھے یہاں ایک ایسے عدیم و نظیر مصرہ میں آب و تاب سے موضوع ہو گئے تھے جو ضمیرِ کائنات میں ایک طرح نہاں کرن سے پہلو بدل رہے تھے وہ موٹی تھے یہ مالہ تھی وہ پتیاں تھی یہ پھول تھے وہ ذرے تھے یہ چٹان تھی وہ کترے تھے یہ سمندر تھا وہ ستارے تھے یہ کیا کشان تھی وہ افراد تھے یہ ملت تھی وہ نکتے تھے یہ خط مستقیم تھا وہ ابتدا تھی یہ انتہا ہے حلق و تقدیر و ہدایت ابتداست رحمت اللہ علمینی انتہاست خدا جلیل نے اپنے بندوں سے جو کچھ کہنا تھا آخری مرتبہ کہہ دیا شرف انسانیت کی تکمیل کیلئے جو کوانین دیے جانے تھے وہ اپنی انتہائی شکل میں دے دئیے گئے اس کے بعد انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے کسی دوسری مشل را کی ضرورت اور کسی اور حادی طریقت کی احتیاج نہ رہی اب انسانیت کے مقام بلند تک پہنچنے کے لئے وہی ایک سرات مستقیم ہے جس پر اس کی ذات اکتس و عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نقوش قدم جگمک جگمک کر رہے ہیں اور جنہیں دیکھ کر ہر دیدہ وار پکار اٹھتا ہے کہ مقام خیش اگر خواہی دنی دیر بحق دل بندہ اور آ مستفار تو یہ تو ایک خراج تحسین تھا ہم ناکس لوگوں کی طرف سے حضور رحمت اللہ علمین ختم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو کیونکہ یہ محفل ہماری قرآن اور اقبال کے ساتھ منصوب ہوتی ہے تو میں تھوڑی سے جسارت کروں گا اور آپ لوگوں سے اجازت بھی طلب کروں گا کہ کچھ اشہار جو ہے الطاف حسین حالی کے یہاں پہ میں آپ کی حتمت میں پیش کرنا چاہوں گا جو انہیں مصدس حالی کی جو ہے نا عرض حال میں لکھی آخر میں کے اس کے ٹوٹل تری سٹھ شیر ہے اور ان میں سے میں صرف اکیس آپ کی حتمت میں پیش کروں گا اور جو ہمارا حال ہے وہ ان اشہار میں آپ کو بالکل آیا نظر آئے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اے خاصہ اے خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آکھ عجب وقت پڑا ہے جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے جس دین کے مدو تھے کبھی سیزر و کسرا خود آج وہ مہمان سرائے فقرہ ہے وہ دین ہوئی بز میں جہاں جس سے چراغا اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے جو دین کے تھا شرک سے عالم کا نگیبہ اب اس کا نگیبہ اگر ہے تو خدا ہے جو تفرق اقوام کے آیا تھا مٹھانے اس دین میں خود تفرقہ اب آکے پڑا ہے جس دین میں غیروں کے تھے دل آکے ملائے اس دین میں خود بائی سے اب بائی جدا ہے جو دین کی ہم درد بنی نوے بشر تھا اب جنگ و جدل چار طرف اس میں بپا ہے جس دین کا تھا فقر بھی اکسیر غنا بھی اس دین میں اب فقر ہے باقی نہ غنا ہے جو دین کے گودوں میں پلا تھا حکمہ کی وہ عرضہ تیغ جہلاہ و صفحہ ہے جس دین کی حجت سے سب عدیان تھے مغلوب اب معترض اس دین پہ ہر عرضہ درہ ہے ہے دین تیرا اب بھی وہی چشمہ سافی دینداروں میں پرعاب ہے باقی نہ صفحہ ہے عالم ہے سو بے عقل ہے جاہل ہے سو وحشی منہ میں سو مغرور ہے مفلس سو گدا ہے یا راگ ہے دن رات تو وہاں رنگ و شب و روز یہ مجلس آیاں ہے وہ بز میں شرافہ ہے چھوٹوں میں اطاحت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے ایک دین ہے باقی سو ہوئے بھر گونوا ہے ہے دین کی دولت سے بہا علم سے رونک بے دولت تو علم اس میں نہ رونک نہ بہا ہے چاہے گا اگر دین تو علم اس کا ہے زیبر زیبر ہے اگر علم تو مال اس کی جلا ہے جس قوم میں اور دین میں ہو علم نہ دولت اس قوم کی اور دین کی پانی پہ بنا ہے گو قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی پر نام تیرا قوم کا یہاں اب بھی بڑا ہے در ہے کہیں یہ نام بھی جائے نہ آخر مدد سے اسے دور زمہ میٹ رہا ہے یہ اکیس اشار تھے جو میں نے مسدس علی سے عرض حال مصنف کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیے اور میرا خیال ہے کہ یہی ہماری آج کی مجموعی حالت جو تقریبا آج سے ایک سو بیس یا ڈیٹھ سو سال پہلے تھی ہماری تقریبا آج بھی وہی حالت ہے اور ہم نے کتنا زبردست آج ہم نے اس موقع کی مناسبت سے اس دن کی مناسبت سے ہم نے ایک خطاب سنا ایک ہم نے مطلب ہے ایک دست سنا جس کا نام تھا کہ انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں منظور صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس پہ مزید اضافہ کرتے ہوئے ہمیں کچھ اقبال کے اشار کی روشتی میں ہمیں سمجھاتے چاہیں ہاں لیکن آخر میں میں پھر آپ کا وقت لوں گا تھوڑا سا کہ جو نوحہ ابو جہل جو جعبیب نامہ میں انہوں نے علامہ صاحب نے اپنے دست پر پیش کیا اسے میں آپ لوگوں کے سامنے جو ایک دفعہ پھر پیشت ہوتا کہ یہ ہمارے عام ناظرین ریا وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں منظور صاحب جی میں تو وسیل بیٹا جو کچھ آج ہمارا درس ہوا ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو میں تو صرف یہ کہوں گا کہ بطور ایک اقبالیات کے طالب علم کے آپ کو کچھ اشار اسرار الرموز بے خودی میں جو کہ پاکستان بننے سے تک بتیس سال پہلے انہوں نے کہے ہیں اور اس میں ایک انوان ہے مسنف با حضور رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے چند اشار جو ہے نا یہ ہمیں یعنی یاد رکھنا چاہیے کہ اقبال اللہ رحمہ نے یہ اشار بیسویں صدی میں ہے تو آج جو ہے نا اکیسویں صدی ہے تو یعنی خلفہ راشدین کے بعد جیسے علمہ نے بھی بڑے خوصورت انداز میں یعنی اس پر روشنی ڈالی ہے کہ خلفہ راشدین کے بعد یہ اموی اور پھر آگے یہ عباسی اور سارا آج تک جو دور ہے کہ انہوں نے جو ہے یعنی ملکویت اور سرمایہ داری کی تہہ در تہہ جو ہے نا وہ اور ہمارے سامنے آج جو اسلام ہے اقبال اللہ رحمہ نے تو بیسویں صدی میں وہ کہا ہے نا کہ تمدن تصوف شریعت کلام تمدن تصوف شریعت کلام بتانے عجم کے پجاری تمام حقیقت روایات میں کھو گئی یہ حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی تو آج کے دن کے حوالے سے جو ہے نا وہ یعنی یہ ہم جو ہے نا ایک رسم کے طور پر ہمارے معنی جس طرح آزان کا ٹائم ہو تو جنہیں پورے پاکستان میں جو ہے نا فضاء جو ہے نا وہ ہوا میں اللہ اکبر اور کرمے کا جو ہے نا ہمیں پورا ایک شور نظر آتا ہے لیکن جب ہم نا وہ خان جی زندگی میں دیکھتے ہیں نا یہ تو فضاء میں ہے خلا میں ہے لیکن جب ہم زندگی میں دیکھتے ہیں تو وہ وہاں ہمیں کوئی اللہ اکبر اور کوئی چیز جو ہے نا وہ تغید نظر نہیں آتی تو اس پہلوں کو علامہ اکبال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ پیدائش کے حوالے سے جو بڑے خوبصور الفاظ ہیں وہ میں آپ کو سنان چاہتا ہوں تو اس میں فرمواتے ہیں اے ظہورِ تو شبابِ زندگی کہ اے میرے آقا ہے حضور آپ کے آنے سے آپ کے آنے سے اس زندگی کو یعنی خصوصی زندگی کا ذکر ہے اے ظہورِ تو شبابِ زندگی جلوہ تعبیرِ خوابِ زندگی یہ حضور آپ آئے ہیں تو آپ کے آنے سے پہلے زندگی جو تھی کہ جس طرح ایک وہ بچپن ہوتا ہے اور بچپن میں وہ بچے کو کوئی نہیں پتا ہوتا کہ لیکن ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے وہ جب شباب آتا ہے تو پھر پتا لگتا ہے کہ زندگی تو کہتے ہیں میرے آقا آپ کے آنے سے پہلے زندگی جو ہے نا وہ اس کو پتہ نہیں تھا کچھ جیسے بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تو اے ظہورِ توش بابِ زندگی جلبہ تعبیرِ خوابِ زندگی تو یعنی وہ اس میں میں کہوں گا کہ علمی حوالے سے اکبال اللہ رحمہ نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے پوری جو یہ کمز کم اگر ہم تو یہ بات کریں نا قدیم ہندوستانی اور یہ پورا یورپ اور مغرب جو تھا وہ افلاتون کا جو نقطہ نظر تھا فطرت اور کائنات کے بارے میں اس کے زیرے اثر تھا اور اس کے نتیجے میں جو ہے نا افلاتون کا نقطہ نظر تھا کہ یہ انسان کا سکرات کا اور ان کا بھی یہ ہی ہے کہ انسان کا یہ ستاروں سے چاند سے کیا کر لگے تو یہ قرآن آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کے حوالے سے جب یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی یہ جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے یہ زندگی جو ہے یہ مادی دنیا جو ہے نا اس کا انکار نہ کرو اس پر غور کرو فکر کرو اور اگر تم غور و فکر نہیں کرو گے تو جناب نہ کبھی تم اس زندگی کو اس دنیا میں تم کبھی بھی جوانم بہتری نہیں کرتے تو اس پر یہ اشارہ ہیں کہ اے ظہورِ توش عبابِ زندگی جلوہ تعبیرِ خوابِ زندگی اے زمین بارگاہت ارجمند زمین بوسائے بامت بلد اے میرے آقا آپ کے آنے سے یہ زمین کو عزت یعنی یہ جو مادی دنیا ہے اس کو اس کا مقام پتہ لگا ہے نو انسانی کو اے زمین اے بارگاہت ارجمند آسما اے بوسائے بامت بلند شش جہد روشم زتاب روح تو یعنی کسی بھی خاندی تصویر کے جو پہلو ہوتے ہیں وہ چھے کیوب جو ہوتے ہیں اس کے چھے پہلو ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دنیا کی پوری تصویر میں شد جت کہ جتنی بھی یہ رنگینی آئی ہے یعنی حضور یہ آپ کے وجہ سے آئی ہے ترکو تاجکو عربو ہندو ہندو سے مراد یہ ہندو نہیں ہے بلکہ اس کا لوگی معنی ہے غلام یہ سارے غلام تھے اور پھر آگے جال کے وہ کہتے ہیں کہ در جہاں شما حیات افروغ تی کہ اے حضور آپ آئے ہیں تو جناب زندگی کی شما روچن ہوئی ہے آپ کے آنے سے پہلے زندگی کی شما در جہاں شما حیات افروغ تی بند دارہ خاجگی آمو تی کہ دنیا تو غلام تھی اور انہوں نے آپ نے آپ کی تعلیمات نے قرآن نے آپ کو غواہدہ بنایا اور بیتو از نابود مندہ خجل پیک کرانے یہ سرائے ابو گل آپ کے جب تک آپ نہیں تھے تو یہ مادی دنیا یہ خجل جس کو ہم کہتے ہیں شرمندہ تھی اس کو پتہ ہی نہیں تھا آپ آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جناب صاحب تو میرے بیٹا جو یہ آج کا جو دن ہے یعنی آج ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ یعنی دنیا کو یا پاکستان میں جو ہے نا یہ بتایا جائے یا اس کو فروغ دیا جائے کہ قرآنی تعلیم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں یہ یہ جو ہمیں یعنی ملکویت نے جو ہے نا ہمیں دکھایا یہ ہے کہ اسلام یہ ہے دراصل جب تک جہاں ہم رہتے ہیں دنیا میں جب تک یہ جنت نہیں ملے گی یعنی پاکستان تو بنایا گیا تھا کہ جہنم کو ہم نے جنت میں تنورٹ کرنا ہے تو ہم آگے جو ہے وہ ہر چیز کے پیچھے ہمیں سواب ہوگا ہمیں جنت ملے گی ہمیں اورے ملے گی زیادہ توجہ جو ہے نا ہمیں دینی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے آپ کو پہلے شبت کہنا کہ تم واقعی خلیفت الارض ہاؤ اگر تم جناب خلیفت الارض نہیں ہو اللہ کے نائب نہیں ہو اور تم اللہ کے نائب اس وقت تک بن نہیں سکتے جب تک جناب تم یہ جو کائنات ہے جس اکبال نے بڑی خوشمتی سے خان جی وہ دو تین ربائیاں لکھی ہیں ان میں وہ فرماتے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں یعنی ہے تو صحیح ہے لکھ کہتے ہیں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ عارض باقی نہیں ہے نماز روزہ قربانی حج یہ سب باقی محبت کا دنوں باقی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے صفح قج دل پریشہ سجدہ بے جوک جذب اندروں باقی نہیں اور خان جی وہ ایک جہا تو یعنی بڑا میں قیدہ پڑھتا ہوں تو شرم آتی ہے کہ اقبال نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ریالائز کرائے وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہی آدم ہے سلطان بہر عمر کا بیسی شدی میں جن مسلمانوں سے اقبال کا واسطہ پڑھا ہے وہ اللہ سے کہتے ہیں یہ یہ اس وقت یہاں سات قور مسلمان تھے اللہ سے کہتے ہیں یہ دنے نام ہے یہی آدم ہے اس کو تو نے بنایا ہے سمندروں اور زمینوں کا بادسا یہ جس سے میرا واسطہ ہے یہ آدم ہے سلطان بہر عمر کا تو کیا ماجرہ اس بی بسر کا نہ خود بھی نہ جہاں بھی نہ خدا بھی یہ شاہکار ہے تیرے انہر کا اللہ میں نہ اس مو اپنا پتہ ہے نہ دنیا نہ پتہ ہے نہ تیرے پتہ ہے اور تو آخ نا کہ میرا نام کہ ڈٹر شاہ کار ہے تو یعنی بڑے اشوکی کی انداز سے بھی لیکن ایک بات ہے بیٹا کہ حالی میں یہ شکوہ ہند کے نام سے اشار لکھے تھے نا ٹھیک ہے لیکن کہ اس کو پڑھ کے آدمی مایوس ہو جاتا ہے لیکن اقبال میں جو شکوہ جو آپ شکوہ لکھا ہے اس میں بانگ درام میں وہ پڑھ کے نا تو میرے بیٹا جوش آتا ہے پتہ لگتا ہے کہ نئی مایوسی کی کوئی بات نہیں انشاءاللہ ایک دنائے گا کہ یہ خوف مایوسی کیا ہے اور غم ہے اور آپ کو میں خوش ہوں گے سنتے کہ کبال نے بتیس سال پہلے جو یہ میں نے کتاب دیا اسرار رموز بے خودی اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مقصود رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مقصود رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل و تاسیز حریت مساوات و اخوت بنینا آدم اس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط کا جو ہوئی ہے اور پھر اکبال اپنے خطبات میں وہ یعنی کیا خوبصورتی سے بتاتے ہوئے مجھے خوشی ہوتی ہے کہ قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی الفاظ میں ہم دوراتا ہوں کہ ایک ایک لفت بہت ہے ایک ایک لفت ہے ایک ایک لفت ہے ہے کہ ذہن انسانی یعنی بات مسلمان اور مسلمان تو بہت ہے تو کہتے ذہن انسانی کے کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ گن گوڑ وابط ہیں قرآن ان کا برطر اور اللہ شعور پیدا کرتا میں ایک حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ صدیوں سے خان جی وہ جو ایک انہوں ہی وہ محصوب ہو اسے کہتا یہ اسلام ہے اگر اس کو بتا جائے تو بھی نہیں پتا جنہوں نے پڑھا ہے کہ اس کے پیچھے فرسوہ کس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو ہے یعنی اور انشاءاللہ یہ اب ارتقام ہے سمجھتا ہوں کہ زمانہ کی جو ہو رہا کہ اب ہمارے پاس کم میں کہتا ہوں کہ یہ خطہ جس نظام کے لئے لیا گیا تھا خواہ کوئی سیاسی پارٹی ہے یا جناب نام آپ دیکھیں نام جواب شکوی میں جب وہ کہتے ہیں احساس دلاتے ہیں کہ منفت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہیں شہر ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود مردہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں انود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ شرمائے یہ یہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تو انشاءاللہ یہ ارتقاء ہے یہ اقتصادی اور معاشی حوالے سے کہ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا جو بیاسیت جو مجموعی پریغام ہے جس طرح اقبال نے خدمات میں کہا میرے بیٹو آپ یہ سن کے خوش ہو گے اپنا کہ فرماتے ہیں کہ the main essence of تو ہی کہتے ہیں خلاصہ روح نچوڑ the main essence of تو ہی as a working idea تو ہی بطور اصول زندگی میں is equality solidarity and freedom کہ توحید بطور ایک عمل کے زندگی میں مساوات انسانی مساوات انسانی آزادی اور انسانی احترام سکتے ہیں تو آخر میں رجل چاہتا ہے کہ آخر میں میں وہ جواب شکمے میں جو یعنی اقبال نے بڑے خوبصورت اداع سے اللہ سے یہ تلوایا کہ بھئی حل کیا ہے تو وہ میں چاہتا ہوں کہ شاید کہ وہ سننے والا جو ہے وہ سننے والا سبق حاصل کریں اور مایوس نہ ہو تو اقبال اللہ رحمہ فرماتے اللہ کے حوالے سے یہ ٹوٹل دو سو ایک شیئر ہیں نائنٹی تھری شیئر شکوے کے ہیں ایک سو آٹھ شیئر جواب شکوے میں تو خان جی اس میں اقبال نے بڑی اور یہ انیس سو گیارہ میں شکوہ تھا اور انیس سو تیرہ میں جواب شکوہ یعنی کوئی تیس پیتی سال پہلے وہ جناب نے ہمیں اور دیکھو ہمارا حال دیکھو بیٹو کہ ہمارا لیول دیکھو کہ اس نے آویرنس پیدا کیا اور لوگوں نے اور علماء نے کہا ہے کہ یہ تو کفر ہے اور یہ بات بتاتے ہوئے بڑی دکھ ہوتی ہے بیٹو کہ یہ کہیں جو رہاں کہ پاکستان کی مخالفت اتنی برطانیہ نہیں یا کانگریس نہیں کہ ہمارے علماء نے کی ہے وہ کہتے ہیں یار دین کیا ہے اسلام کیا ہے یہ نماز روزہ حاج زکاة قربانی ہم کرتے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے حکمرانی سے ہمارا کیا تعلق مدن سے ہمارا کام یہ نماز روزہ پڑھو حج کرو تسمی پڑھو آج بھی وہی ہو رہا تو جو ہے نماز آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو یاد کر لیں کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا کہ اے اکبال اگر کام یاب ہونا چاہتا اے مسلمان اگر کام یاب ہونا چاہتا تو یہ ایک رستہ ہے ہوائے چمنستان ہو جا ہے تو نقمہ ہے تو ذرہ سے بیابا ہو جا نغمہ موت سے ہنگام توفہ ہو جا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے خجالہ کر اور ایک بار یہ جو حضور صلی اللہ کی صیرت ہے قرآن کی جو تعلیمات ہے اور یہ خوشبو ہے پھول کھلنے سے پہلے وہ کلی ہوتی ہے جو چالیس پچاس پتیوں نے خوشبو بند اور کہتے ہیں اس کو کھلو ہوا کے کندے پر بیٹھ کے پھلاؤ اور اگر تم نے پھلائے کہتے ہیں کمدور کو اگر کمدور تخت بر ہو جاؤں گے پھر آگے کہتے ہیں اس میں محمد صلی اللہ وآلہ کیا حضور نہ ہو تو یہ سارے کائنات میں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو کمم دہر میں کلیوں کا تبصر بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بز میں توحیز بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خرمہ افلاق کا اس ہی اسی نام سے ہے نبض ہستی تپ شمادہ اسی نام سے ہے اللہ کہتا فکر نہ کرو تم افاظت میں کروں گا ان کی تم اپنا کام کرو تم ساکی بنو قرآن کے حضور صلی اللہ کے سیلت کے فرماتے ہیں میرے محبوب کا نام دست میں دامن کوسار میں میدان میں ہے میرے کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے اور آگے اللہ چیلنج کر کہتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابت تک دیکھ رفت شان رکھ نہ رکھا دکھ رکھ پھر آگے افریقہ لے جاتے ہیں شہریہ میں میرے بیٹا آنکھ کی پتلی کو مردم چشم کہتے ہیں زمین اگر آنکھ ہے تو آفریقہ کالی ہے نا تو زمین کی پتلی کیا ہے آفریقہ مردم چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا وہ تمہارے شہدہ پالنے والی دنیا گرمی مہر سے پروردہ ہلالی دنیا عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا حضرت بلال آفریقہ تھے تپشن دو اسی نام سے ہے پارے کی طرح نور میں آنکھ کے تارے کی طرح اور آخر میں بیٹا یہ بڑا میں کہتا ہوں کہ سمندر کو بند کر دی نا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر یہ عقل ہے تیری سپر اور میرے درویش یہ جو سائنس اور تکنالوجی ہے اسر حضر کے علم ہے جو جتنے بھی جو ہیں یہ تمہارے اس کے بغیار تم ترقی نہیں کر سکتے یہ تمہاری کیا ہے یہ سائنس اور تکنالوجی کیا ہے یہ تمہاری ڈھال ہے بیٹا سپر کو کھتے ڈال اس زمانے میں ایک آتم دھال اور ایک آدمی کلوار ہوتی تھی آج بھی ایک آدم تمہارے میں آج پورا عالم اسلام اس بات سے محروم ہے اور یہ یہ وجہ ہے کہ ہم دنیا کے میں کیا کہت ہم الفانی غلامی اور بیبسی اور جو عملقیت نے ہمیں یہ سکھا ہوا کہ دعائیں مانگو اور رو یہ نہیں بتایا کہ اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ بھئی پتر کائنات کو تم مسکر کرو اکل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جانگیر تیری اگر یہ دونوں باتیں تیرے مرتجمے ہیں یعنی اکل سے مراد ہے کہ اثر حضر کا علم اور وسائل اور ایمان اور یقین تو کہتا تو ہی کہا ہے اکل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری میرے درویش خلافت ہے جانگیر تیری ماسوائے اللہ کے لئے آگ ہے تکبیر تری تو مسلمہ ہو تو تدبیر ہے تکبیر تری کی محمد سے وفاد تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا جو ہکلم تیرے ہیں پاکستان زندہ بار اچھا ہماری گفتگو کا اختتام نہیں ہوا تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہوں گا مجھے آپ پھڑا سا برداشت کریں گے کیونکہ ہم نے جو اتنا سہر اصل خطاب سنا اور اتنا بصیرت افروز ہم نے آج کا خطاب سنا اس میں جو علامہ صاحب نے ایک جگہ پہ نا نوہ ابو جہل بیان کیا تھا اور یہ علامہ اقبال کا ایک بہت خاص انداز ہے کہ وہ اسلام کے مخالفین سے ان کی زبانی اسلام کی تعلیمات بیان کرتا چلے جاتے ہیں تو یہ سننے کی چیز ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اور ہمارے جو دیکھنے والے وہ بھی اس کو لازمی طور پر جو دیکھتے جائیں اور اس کا ترجمہ اور تشبی ہم نے علامہ صاحبی کی زبانی سے ہی رکھا ہوا ہے تو کہتا ہے کہ نوہ روح ابو جہل در حرم کعبہ کیا عجیب منظر ہے جو علامہ اقبال نے پیش کیا ہے کا ہے جو فوج کے شبے کو منظم کرتا تھا اس لئے اقبال نے جو ساری بات بیان کی وہ جہلیت عرب کی ہے یہ تحسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اور اس کا زیلی انوان ہے نوہ روح ابو جہل در حرم کعبہ یعنی حرب کعبہ میں ابو جہل کا نوہ کہتا ہے کہ سینہ ما از محمد داغ داغ از دمیں او کابرہ گل شت چراغ کہ ہمارا سینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے داغ داغ ہے کیونکہ ان کے دم سے کابے کا چراغ گلو گیا اور آپ دیکھیں کہ جو خیر ہی حیر ہے وہ کیسے شر نظر آ رہا ہے کیونکہ ابو جہل اپنی نظر کو دیکھ رہے نا ابھی کہتے ہیں کہ از حلا کے کیسر و کسرہ سرود کہ ملازہ فرماؤ کی حدیث ہے کہ اس کسرہ کے بعد کوئی کسرہ نہیں اس کیسر کے بعد کوئی کیسر نہیں اس کے معنی یہ ہے کہ جب ہم ملوکت کو ہتم کریں گے تو پھر ملوکت نہیں رہے گی کہتا ہے کہ از حلا کے کیسر و کسرہ سرود نوجوانہ راز دست مار عبود یعنی نوجوانوں کو ہمارے آت سے وہ لے گئے ہیں سائر و اندر کلامش ساہری است اید و حرف لا الہ خود کافری است تابسات دین کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسرہ کی بربادی کی بات کی انہوں نے نوجوانوں کو مجھ سے اچک لیا وہ جادوگار ہے اور اس کے کلام میں جادوگری ہے ان لا الہ کے دو عروف کافری سے اس نے ہمارے آبا و اعداد کے دین کی بسات لپیٹ دی ہے ہمارے آبا و اعداد کا دین چلا آتا تھا اب اس نے اس کی بسات لپیٹ کا رکھ دیا اور اس کے بعد ہے کہ با خدا و اندان مارک کرد آنچے کرد کہ اس نے ہمارے خداو یعنی کعبہ میں رکھی ہو بتوں کے ساتھ وہ کیا جو ناقابل بیان ہے یعنی کرد وہ کر دیا آنچے کرد میں کیا بات کیا گیا ہے اقبال علامہ اقبال تو آگے کہتے ہیں کہ پاش پاش از ضربتش لاتو منات انتقام از وے بگیر اے کائنات اس کی ضرب سے لاتو منات پاش پاش ہوگے اے کائنات اس سے انتقام لے کہتا ہے کہ اوہ دیکھو یہ کرتا کیا ہے یعنی عزوز حصم کرتے کیا ہیں ان کی طرف اشارہ نا کہ دل بغائے بس تو از ساسر گزست انہوں نے غیر سے دل لگا اور حاضر سے دل توڑا یہاں میں تو اسی فلسفیانہ گفتگویا ہے اس مصرے میں کہ میں نے شاہد اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ عربوں کے ہاں ایبسٹریکٹ یعنی غیر محسوس مجرد بسید کا تصور ہی نہیں تھا ان کے آن شعور کے معنی ہے وہ چیز جو محسوسات سے سمجھی جائے محسوس چیز کو وہ سمجھتے تھے جسے سینس پرسیپشن اور ادراک بالحواس سے سمجھا جا سکے بیانڈ سینسز حواس سے معورہ ان کا تصور ہی نہیں تھا اس لیے انہوں نے خدا کو بھتوں کی شکل میں بنا ہوا تھا یہ بھت ان کو سینس کر رہے تھے نا ان کو یہ محسوسات سے ہٹ کر غیر محسوس کا تصور نہیں کرتے تھے ان کے لیے یہ بات کہ ایک ایسے خدا پر ایمان لانا جو محسوسات کے رنگ میں سامنے نہیں آتا عربی زیانیت کے خلاف تھی ابو جہل عمر بن عشام بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو یہ کرتے کیا ہیں کہ دل بغائب بست واز حاصر گزست نقش حاضر رہا فصون او شکست اس نے غیر سے دل لگایا اور حاضر سے دل موڑا اس کے فصون حاضر کے نقش کو توڑ دیا دیدہ بر غائب فرو بستن خطاست کہ غائب پر نگاہ مرکوز کرنا غلطی ہے انسین ریالیٹیز اندیکھی حقیقتوں کے مطلب یہ کہنا کہ صاحب ان کے ساتھ دل لگاؤ بڑی غلط چیز ہے اور یہ یہی کچھ کہتا ہے آنچ اندر دیدہ می نائب کجاست کہ جو کچھ نظر نہیں آتا وہ کہاں ہے وہ تو حواس کی گرفت میں ہے ہی نہیں موجود تو وہ ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں وہ خدا کے متعلق لا تدرک الافسار یعنی چھے بٹے ایک سو تین کہتا ہے کہ صاحب بتاؤ تو وہ ہے کہاں تم اسے اپنے حواس بسری سے نہیں دیکھ سکتے پیش غائب سجدہ بردن کہ غائب کیا کہ سجدہ کرنا اندھا پانے یہ اس کا ایک یعنی کوئی اندر ہی ہوگا جس کو کچھ نظر نہیں آیا اور سجدہ کرتا چلا جائے آپ دیکھتے ہیں کہ کوری کہ کیا معنی کیا گیا ہے یعنی کوئی اندر ہی کام کر سکتا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا کوئی نہ ہو اس کو کلام کیے جائے اور سجدہ کیے جائے دین نو کور است اور کوری دوری است کہ یہ نیا دین جو ہے یہ اندھا پان ہے اور اندھا پان دوری کا نام ہے اس کے مطابق سیدھی بات حقیقت سے بہت بہت دور چلی جاتی ہے کہ خم شدن پیش خدا بے جہاد بندہ راز ہو کے نہ بخشد ای صلاحات کہ بے جہد یا لا تین خدا کے سامنے جھکنا ایسے خدا کے سامنے جھکنا جو لا شئے ہے جس کی مثل کوئی شئے ہی نہیں جو زمان و مکان میں مقید نہیں ہے بندے کو ایسی صلاحات ذوق عطا نہیں کرتی مزہ اسی عبادت میں ہے جو اس خدا کے لیے ہو جو محسوس طور پر سامنے ہو یعنی بدھ کی شکل میں سامنے ہو بات یہ ہے کہ ہمیں تو مزہ ہی نہیں آتا یہاں ہی ابو جل کی زبان سے کلو آ رہے ہیں مگر کہہ تو وہ خود رہے نا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کی ہزاروں منتظر بیٹا کبھی ہے حقیقت منتظر زبر کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کی ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جمین نیاز میں آگے کہتے ہیں کہ مذہب او کاتے ملک و نصب از قریش و منکر از فصل عرب کہ اس کا مذہب ملک و نصب کی جنہ کارتا ہے وہ قریش اور عرب کی فضلت کا منکر ہے یعنی یہ قریش ہی خاندان سے ہے اور کہتا ہے کہ عرب ہونے کے ناتے تیہ کسی کو کوئی فضلت نہیں نصب کوئی شاہ نہیں ہوتا دیکھئے صاحب اس کی قیامت در نگاہ ہے او یکے بالا و پس اس کی نگاہ میں چھوٹا بڑا یا آلہ و اتنا برابر ہے چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں یہ کلاسس سوسائیٹی بلا تمیز درجہ مواشا بنانا چاہتا ہے با غلام خیش بر یک خان نشست وہ اپنے غلام کے ساتھ کھانے کے لیے ایک دستر خان گوہ بیٹھتا ہے توبہ توبہ قدر احرار عرب نشناختی باکل افتان حبش در ساختی کہ اس نے عرب کے احرار کی قدم نہیں پہچانی اس نے حبش کے بدصورتوں یا دوشت لوگوں سے موافقت پیدا کر لی ارے یہ عبشی ایسے ایسے بھدے اور ایسے ایسے بدحیت خاندان کی ناگی کٹوا دی یہ ان سے جی لگا رہا ہے اور یہ دیکھئے عرب کیسے خوبصورت ہیں مگر یہ انہیں فضلت نہیں دے رہا اہمرا با اسودا آمیختن ان کے دین کے ویسے کالے گوھرے مل گئے کسی کو کسی پر فضلت نہ رہی ان کے نزدیک یہ کالے گوھرے سب ایک ہیں آبروے دودمانے ریختن کہ انہوں نے خاندان کی آبروخاق میں ملا دی خاندان دی نگوڑا کے رکھ دیتی ہوں نے اچھا پوچھو نہ صحیح یہ کیا لڑکا پیدا ہوا ہے پوچھو نہیں اس نے کیا کچھ کر دکھایا ہے یہ برابری یہ بھائی چارہ عجویوں کا نظریہ ہے ان لوگوں کا نظریہ ہے جو عرب نہیں ہیں ابو جہل عمر بن عشام عشام بن مغیرہ کہتا ہے کہ مساوات کا یہ نظریہ مزدق کے ہاں حاصلہ ہے اب یہاں پہ تھوڑی سی مزدق کے بارے میں ڈیٹیل دیتے ہیں علامہ صاحب کہ مزدق رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ذرا پہلے ہو گزرا ہے یہ نوش اروان کے آت کی قریب ہوا ہے یہ مزدق ہی تھا جس نے ایران کے اندر اشتراکیت پھیلائی اس نے زن زر زمین تیروں ہی چیزیں مطاع عام کر دی تھی اس نے زر زمین کے ساتھ زن کو بھی شامل کر دیا افلاتون نے بھی اشتراکیت میں زر زمین کے ساتھ زن کو عام کر دیا تھا مزدق نے بھی یہ کیا اس کی اشتراکیت نے اس کو کامن پراپرٹی مشترکہ جائداد قرار دے دیا تھا مزدق پانچی صدی اسویں کے قدیم ایران کا ایک فلسفی اور مذہب زرتش کا پیروکار تھا اس نے کہا تھا کہ سارے فسادات زن زر اور زمین کی نامنصفانہ تقسیم کی ویسے پیدا ہوتے ہیں اگر انصاف ہو تو امن ہو جائے اس نے اپنی زمین کاشکاروں میں تقسیم کر دی اور دوسروں کو بھی معاشی مسحوات کا درس دیا امیری غریبی کی برابری کا سبق دیا پہلے پہلے سے کچھ ہمدردیاں حاصل ہوئیں بعد میں اس کی حکومتی سطح پر مخالفت کی گئی اور اسے مہا اس کے پیروکاروں کے قتل کر دیا گیا جدید دور میں یعودی کارل مارکس نے کمیونزم کا جو نظریہ دیا ہے اس کے بنیازی تصورات مزدق کے پیدا کردہ نظام میں موجود تھے کہ سلمان فاسی چونکہ ملک ایران سے تلق رکھتے تھے اس لیے انہیں سلمان فاسی مزدقی کہا اس لیے ابو جہر انہیں ہشام نے کہا کہ چونکہ یہ مزدق کے مذہب کے زیر اثر ہے اس لیے اس نے یہ برابری کا درس دیا ہے ورنہ اہل حرب کا یہ دستور نہیں ہے کہتا ہے کہ ای مساوات ای مواخات یہ برابری اور بائیچارہ اوہ یہ تو ہوا ہے جو ہم نے ایران میں دیکھا ہے یہ مساوات عجبی ہے سلمان فاسی اس کے پاس آیا ہے اس نے اسے یہ پٹی پڑائی ہے یہ کمیونسٹ ہے سلمان فاسی نے اس کے پاس آ کر بیڑا غرق کر دیا یہ نظر آتا ہے کہ ایران سے آئے ہوا ایک کمیونسٹ اسے ملا ہے یہ اس کا پیروکار ہے مسلمان بن گیا ہے اور اس نے پھر بیڑا ہی غرق کروا دیا ہے آئے کہتے ہیں کہ ای ابن عبداللہ فریبش خوردِ اس وستخیزِ بر عرب آوردِ اس کہ عبداللہ کے بیٹے عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فریق کھایا اور اس طرح اس نے عرب پر جنگ یا قیامت مسلط کر دیا ہے سارا کچھ ہی تیس نیس کر کے رکھ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایرانی تو ہمارے پرانے دشمن تھے انہوں نے یہ بدلہ اس صورت میں ہم سے لیا ہے یہاں ایرانی سلمان فاسی آگے تو آگر انہوں نے عرب کا بیڑا ہی غر کر دیا ہے اطرتِ حاشم زِ خود محجور گشت کہ حضرت عاشم کی اولاد یعنی قریشانِ عرب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اپنے خاندان سے دور ہو گئے عاشم کی اولاد کس بار پر اپنے آپ سے اپنی خاندان سے دور ہو گئی زا دو رکت چشمِ شاہ بے نور گشت یہ دو رکتوں کی نماز ان کی آنکھوں کے بے نور کر دیا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ مسلمان جب نماز کی کھڑے ہوتے تو وہاں اعلیٰ و اطنقی کوئی تمیز نہیں ہوتی دو رکت نماز کی نماز ادا کی اور سب ہی اندے ہو گئے عاجمیرہ اصلِ ادانی کجاست کہ عجمی کی ادنانی اصل کہاں ہے کوئی بھی عجمی خاندان کی نسل سے نہیں ہے کہنے لگا کہ ذرا بات سنو تو سہی یہ عجمی ادنانی بن گئے ادنان قریش کا جدی امجد تھا وہ سلمان فاسی ایک گنگا عجمی ادنانی تھا وہ ادنانی بن گیا کیا کبھی یہ بات سننے دیکھنے میں آئی ہے یعنی سب کچھ الٹ ہو کے رہ گیا گنگ را گفتار سہبانی کجاست کہ ایک گنگا شخص سہبان کی گفتار کیسے پاسکتا ہے زمانہ اسلام سے قبل ان کے ہاں کا سہبان جالیت کا سب سے بڑا بلیغ فسی خطیب تھا وہ ارب کے فسیحان میں سے تھا یہ سہبان تو ہمارے ہاں ایک معورہ ہو گیا ہے مثلا بعض اپنے آپ کو سہبان الہند لکھتے ہیں سہبان کے معنی سب سے بڑے فسیح کے ہیں کہا جاتا ہے کہ سہبان فتح مکہ کے بعد اسلام لیا پھر امیر معاویہ کے مساحبوں میں شامل ہو گیا امیر معاویہ نے اسے خطیب العرب کا خطاب دیا تھا چشم خاصان عرب گردیدہ کور بر نے آئی اے زبیر از خاک گور کے عرب کے خاص لوگوں کی آنکھ اندھی ہو گئی اے زہیر تو قبر سے کیوں نہیں نکلاتا زہیر ان کی ہاں کا سب سے بڑا شاہر ہے جب یہ عرب میدان میں شکست کھا جاتے تھے تو پھر شاہر کو بلاتے تھے کہ آ کر کسی طرح ان کی غیرت کو اکساؤ ابو جیل عمر بن حشام بن مغیدہ کہتا ہے کہ یہ عرب والے سارے بغیرت ہو گئے ہیں زہیر تو ہی قبر سے نکلا کچھ تھوڑا سا ان کو بھارتا کہ یہ کسی طرح سے بچ جائے اے تمہارا اندری سہرہ دلیل بشکن افسون نوائ جبراہیل کہ اے تو سہرہ عرب پہ ہمارے رہبر تو اے زہیر جبراہیل کی نواہ کو یعنی قرآن کریم کے جادو کو اپنی دنشکت شاری سے توڑ دے اسے یوں کہیے کہ اے زہیر سن نوائ جبراہیل کے فسون کو تیری شاری توڑ سکتی ہے ذرا بائرہ کیا بات ہے صاحب تکراؤں کیلئے بھی مانگ رہا ہے تو زہیر کو بلا رہا ہے یعنی اپنے پشلوں کو ساروں کو وہ اپنے موہے میں بلا رہا ہے کہتے ہیں آؤ میری مدد کے لیے آؤ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طالبان نے سب کو توڑ کے رکھ دیا ہے سب کچھ تیز نیس کر دیا ہے کہ باز گو اے سنگ اسود باز گوئے کہ پھر بیان کر ہے کعبہ میں لگی ہوئے متبرت سنگ اسود پھر بیان کر کہ اوہ تو یعنی تو ہی بتا کہ بات جو ہے آنچ دیدیم از محمد باز گوئے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آتھوں جو کچھ دیکھا ہے پھر بیان کر میں کچھ نہیں کر سکتا میری تو یہ زبان ہی نہیں ہے جو کچھ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احوال دیکھا وہ تم بیان کرو کہ انہوں نے کعبہ کے ساتھ اور ان کے بتوں کے ساتھ کیا کیا بولتے کیوں نہیں ہو خاموش کیوں ہو کیا تمہیں سامسوں گیا ہے اے حبل اے بندر آپ وزش پذیر اے حبل اب تو آہ حبل اپنے بندوں کے عذر قبول کرنے والے میرے آقا اس بندے کی مازد کو قبول کرنے والے حبل یہ حبل سب سے بڑا دیوتا تھا جو وہاں رکھا تھا جسے الہ مانا جاتا تھا خانہ خدراز بیکے شاں بگیر بے دینوں سے اپنا گھر واپس لے لے یہ کافر جن کا نہ کوئی دین ہے نہ مذہب بچا اپنے گھر کو کہ ان بیڑوں کے گھلے کو بیڑیوں کے حوالے کر دے ان کی نظر کر دے یعنی ان کی بیڑوں کو لے جا اور بیڑیوں کے آگے ڈال دے درختوں پر ان کے لئے خجوروں کو کڑوی کر دے ان کے خجوروں کے اب بدواؤں پہ اترا ہے نا خجوروں کے درختوں پر جو خجوریں لگی ہیں یا اللہ ان میں کیڑے پر جائیں یہ ہے بیبسی جو بیان کی جاری ہے سرسرے دے باہوائے باہ دیا ان پر سرہ کی ہوا کو سرسر تیز و تن اور زیریلی گرم ہوا بنا کر چلا یعنی ان پر سرہ کی ایک تن دو تیز و زیریلی گرم ہوا چلا یہ قرآن کی آیت انہتر پٹا ساتھ ہے کہ گویا یہ اپنی جنوں سے خوبی خجونے ہیں ایسی تیز ہوا چلا کہ ان کو بے خوب بنیاد سے کھڑ کر دبا کر دے اے منات اے لات عظیم منزل مرو اے منات اور اے لات اے میرے عظیم خدا ہو اس منزل سے نہ جاؤ ابے میں جانتا ہوں مجھے کہلے چھوڑ کر نہ جانا گرز منزل می روی از دل مرو اگر تم منزل سے چلے جاؤ تو ہمارے دل سے نہ جاؤ پھر تمہیں یہاں سے تو نکال کر لے جائیں گے مگر سنو اور کچھ نہیں تو ہمارے دلوں سے تو نہ جانا اے ترہ اندر دوچشم ما و ساک اے وہ کہ تمہارے گھر ہماری آنکھوں کے اندر ہیں اے بتو اور دیو تمہارا گھر ہماری آنکھوں کے آگے ہے و ساک مکان گھر کو کہتے ہیں اور آخری مسرے میں کہا ہے کہ اگر تم نے ہم سے جدا ہونے کا فیصلہ کری لیا ہے تو کچھ دیر کے لیے اوٹ ہیر جاؤ اچھا یہ تھوڑا مذرد خواہوں کے وقت تھوڑا زیادہ لے لیا آپ لوگوں کا لیکن یہ تھی بڑی ضروری چیز میں تو بیٹا ایک بات دینا ہے یہ تمام پتا ہونے یہ ہمیں کہ اس زمانے میں یہ ابو جہل جو تھا نا خان جی یہ سب سے بڑا دانشور تھا اور اسے سونے کا تاج پینایا جانے والا تھا یعنی اکبال نے اس کو حوالے کر کے یہ بات جو کیا ہے کہ ایک بہت تائم یہ جو ہے نا بہت جو وہاں کا دانشور تھا سردار تھا ان کا جو دانشوروں کا اور اس کے لیے سونے کا تاج چار کر لیا تھا تو کہتا کہ یہ تو میرے لئے مسئلہ بن گیا ہاں نا آکیس صاحب کچھ توڑ پھوڑ دیا نا تو آج کی اس محفل کے لیے احمد نواز صاحب کا شکریہ ادا کریں گے کہ جو اس محفل کو سجایا ہے جنہوں نے اور اس کا ہمارے لیے اور بلال بھائی کا خصوصی شکریہ ہے جنہوں نے ہمیں اتنی اچھی چاہ بلائی اور عدل شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ ہے جو کافی دیر سے میری ویڈیو بنا رہے ہیں بہت بہت شکریہ ہے شاہ صاحب اور نایم بھائی آپ کا شکریہ آپ کے آنے کا اپنے سرداج صاحب اور منظور صاحب میں ریکویسٹ کروں گا اپنے دو بیٹوں یہ ہے اپنے ادران اور یہ نایم بھائی اور آج میں ہم آپ کو یاد کر رہے تھے بہت شکریہ ہے